دوستو ایک کہانی کے اوپر دو فلمیں بنی تھی جیہاں دوستو آج ہم آپ کو اسی کے بارے میں جانکاری دینے جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کون سی فلم تھی اور کس کی لکھی ہوئی وہ کہانی تھی اسی کے بارے میں آج کا یہ ویڈیو ہے دوستو اگر یدھی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو دوستو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب چینل کو کر لیجئے تو کیونکہ آنے والے جتنے بھی ویڈیو ہوتے ہیں جانکاری سے بھرپور تاکہ وہ آپ تک پہنچ جائیں دوستو تو چترہ سینیما ٹاکیز بھی آپ کا بہت بہت سواگت ہے دو آئیے بات کرتے ہیں کہ ایک کہانی کے اوپر دو فلمیں جو بنی تھی ان کے بارے میں اردو کے مشہور رائٹر راجندر سنگھ ویڈی صاحب بہت ہی فیمس نام ہیں دوستو ان کا تو ان کا ایک نوول تھا ایک چادر میلی سی جہاں اس کے اوپر آپ نے فلم بھی دیکھی ہوگی نائنٹین ایٹی سکس میں ایک فلم آئی تھی ایک چادر میلی سی جس میں ہیما مالی کل بھوشن کرواندہ ریشی کپور پونم ڈلو بڑے بڑے یہ سٹار تھے اس فلم میں کمال کی فلم تھی دوستو یہ راجندر سنگھ بیدی صاحب کا جو نوول ہے ایک چادر میلی سی یہ اسی کے اوپر اسی پہ ادھارت یہ فلم کا نرمان ہوا تھا فلم بہت چلی تھی اپنے زمانے میں اور سپر ڈوپر ہٹ رہی تھی اس کا جو سنگیت دیا تھا وہ انو ملک صاحب نے اس کا دوستو سنگیت دیا تھا اب بات کرتے ہیں کہ دوسری جو فلم تھی وہ کونسی تھی مٹھی بر چاول یہ ایک پاکستانی فلم تھی جو اس سے پہلے ایک چادر میلی سے پہلے فلم یہ بنی تھی 1978 میں یہ فلم بنی تھی پاکستانی فلم تھی دوستو مٹھی بر چاول سنگیتہ نے اس کو ڈریکٹ کیا تھا اس کا جو سکرین پلے اور سٹوری تھی وہ بھی راجندر سنگھ بیدی صاحب کی تھی دوستو اس میں اس زمانے کے وہ پاکستان کے جو کلاکار ندیم تھے بہت ہی سپرسٹار رہے ہیں اپنے زمانے میں وہ تھے قویتہ تھی اس میں راحت قازمی تھی اس میں اور اس کا جو سنگیت دیا تھا اس فلم میں کمل آنند صاحب نے اس کا سنگیت دیا تھا دوستو اس میں تھوڑا اور بتا دیں کہ یہ جو ایک چادر میلی سی جو نوول لکھا تھا راجندر سنگھ بیدی نے سن انیس سو ساٹھ کے آس پاس خود اس فلم کا نرمان کا پلان کیا تھا تو سب کچھ تیہ ہو گیا تھا دھرمیندر صاحب کو مین لیڈ کے اوپر لیا گیا تھا اور اس فلم میں گیتہ بالی فیمل جو مین لیڈ تھی ان کو لیا گیا تھا لیکن اچانک گیتہ بالی جی کا دہانت ہو جاتا ہے تو راجندر سنگھ بیدی صاحب نے اس فلم کو بند کر دیا کیونکہ ان کی جو اچھا تھی کہ میں گیتہ بالی کو ہی لے کر یہ فلم بناوں گا لیکن انہوں نے پھر وہ فلم نہیں برائے تو اس کے کئی سال بعد پھر نائنٹین ایٹی سکس جیسے آپ کو بتایا کہ ایک چادر میلی سی بنی ہے لیکن اس سے پہلے انیس سو اٹھتر میں پاکستان کی ایک فلم مٹھی بھر چاول بنی ہے دوستو تو کہانی بالکل سیم ہے کیونکہ رائٹر نے جو کہانی رکھی ہے اسی کے ادھار پہ ہی ویسی ہی کہانی ہوئی اس سے کوئی چھیڑ چھار کرداروں پہ بھی چھیڑ چھار نہیں کی گئی تھی ٹیکنیکلی لحاظ سے وہ فلم اتنی بڑھیا نہیں تھی مٹھی بھر چاول جتنی کی یہ ہمارے جو ایک چادر میلی سی تھی تو ان کا سنسادنوں کی وہاں کمی ہوتی ہے فائننشلی بھی ہو سکتا ہے وہاں تو پرابلم ہے یہ فلم بنانے کے لیے تو آپ کو موقع لگے تو آپ دونوں فلمیں ضرور دیکھئے ایک پاکستان کی فلم بھی اور جو ہمارے نیش میں ایک چادر میلی سی بھی فلم جو بنی تھی دونوں فلمیں آپ ضرور دیکھئے تھا یوٹیوب کے اوپر ایویلیب ہے دوستو تو یہ تھی ایک چھوٹی سی لیکن بڑی ہی مہتوپورن ایک جانکاری جو آپ کو دی ہے ہم نے اس ویڈیو میں دوستو ویڈیو آپ کو کیسا لگا کومنٹس میں آپ لکھئے اور زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجئے لیکن آپ سبسکرائب نہیں کرتے ویڈیو ضرور دیکھتے ہیں اب تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے دنیا وعد سبسکرائب کرنا مت بولیے دنیا